ایک انقلابات کامیاب اور وہ ایک پارٹی ہی لے کے آئی ہے تو اب ہر جگہ پر وہی ایک پارٹی سسٹم قائم ہے جو انقلاب لے کر آئی ہے طاقتور حکومتیں ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں آپ اس سادہ سے نقشے میں یہ تینوں ممالک دیکھ سکتے ہیں پنک رنگ کا گلابی کلر والا ملک اوشیانہ ہے جس میں برطانیہ اور امریکاس میں دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہے پھر اس کے مشرق میں اورنج کلر واری جو ریاست ہے یہ یوریشیا ہے جبکہ تیسری سبز رنگ کی سٹیٹ اس کے علاوہ باقی دنیا کا جو خالی حصہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دراصل ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے اس پہ ابھی کوئی انقلابی حکومت کامیاب نہیں ہوئی اور اس علاقے پر قبضے کے لیے یہ تینوں عظیم و شان رقبے والے ممالک ہر وقت حالتے جنگ میں رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں دوستو جارج اورویل شہرہ آفاق نوول نگار نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چونکہ انقلابی تحریکیں پوری دنیا میں چل رہی تھی تو اس سینیریوں کو سمجھانے کے لیے یہ شہرہ آفاق نوول نائنٹین ایٹی فور لکھا تھا جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ یوٹوپیا ہے جو کہ ایک بہترین صورتحال کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں شہریوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک بہترین سینیریو ہوتا ہے اسے یوٹوپیا کہتے ہیں اس کا ایک الٹ لفظ اس کے بالکل الٹ ایک جو سینیریو ہو سکتا ہے وہ ڈسٹوپیا ہے یعنی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی فیوریبل نہ ہو سفرنگ ہو بہت زیادہ تکالیف ہوں عام لوگوں کو خاص طور پر تو اس نوول میں نائنٹین ایٹی فور میں یوٹوپیا کے الٹ ایک ڈسٹوپیا کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ اگر ون پارٹی سسٹم کامیاب ہوتا ہے یعنی جڑ پکڑتا ہے اور انقلابی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں تو کیا ہوگا یہ نوول آج بھی بے حد ریلیونٹ کیوں ہے کیوں اسے پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ تو آج کی کہانی ہے یہ آپ دوستو اس نوول کی کہانی سے بھی چند منٹ میں بہت اچھی طرح جان جائیں گے بلکہ مائی کیوریس فیلوز آپ کو افسوس ہوگا پیوٹی لینڈ پر نقشے میں جو خالی جگہ ہے اس پر قبضے کے لیے دہائیوں سے لڑ رہی ہیں لیکن کسی ایک کو بھی نہ تو فیصلہ کن فتح ملتی ہے اور نہ ہی جنگ ختم ہونے میں آ رہی ہے تینوں سٹیٹس ایک دوسرے کی شہری آبادیوں پر بھی مسلسل راکٹس فائر کرتی رہتی ہیں عوام مرتے ہیں اور ریاستی حکومت ون پارٹی حکومت ہر حملے کے بعد مزید طاقتور ہو جاتی ہے کیونکہ اس حملے کے ازالے کے لیے ان لوگوں کے پاس اس ایک پارٹی کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا پھر تینوں کنٹریز میں تینوں یونینز میں نفرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک کا شہری دوسری ریاست میں جا ہی نہیں سکتا اگر جانے کی کوشش کرتا ہے تو پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر سکیوٹی فورسز اسے ختم کر دیتی ہیں پھر ہر سٹیٹ کے اندر بھی اتنی پابندیاں ہیں کہ اپنی ہی سٹیٹ میں اگر کسی کو کسی شہری کو ایک جگہ سے کہیں دور دوسری جگہ جانا ہو تو اسے سرکاری اجازت ناما چاہیے ہوتا ہے تو اس بیگراؤنڈ میں دوستو نوول 1984 کی زبردست کہانی ریاست اوشیانہ میں برطانیہ سے شروع ہوتی ہے برطانیہ کے ایک صوبے ائر سٹرپ ون کے شہر لندن میں ونسٹن سمیتھ رہتا ہے ہمارا ہیرو ونسٹن سمیتھ بھی اسی ون پارٹی کا رکن ہے درہا نچلے درجے کا ہے لیکن رکن ہے جس پارٹی میں وہ ہے دوستو جو ون پارٹی ہے اس کو دی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا بنیادی فلسفہ انگلیش سوشیلزم ہے جسے شورٹ کر کے انگلیش کا انگ نکال کے اور سوشیلزم کا سوک نکال کر انگ سوک کہا جاتا ہے آئی این جی ایس او سی انگ سوک اس میں پہلا لیٹر آئی ہے وہ انگلیش کو ظاہر کرتا ہے چونکہ پارٹی نے ایک جو نئی زبان اجاد کی ہے اس میں انگلیش کو ای کے بجائے آئی سے لکھا جاتا ہے یہ نئی زبان دراصل وہ پارٹی نے اپنے خاص مقاصد کے لیے بنائی ہے اس کو نیو سپیک کہتے ہیں اور پرانی انگلیش کو اولڈ سپیک نیو سپیک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں الفاظ کم سے کم رکھے گئے ہیں مطلب وکیبلری بہت چھوٹی کر دی گئی ہے ایسے تمام الفاظ نیو سپیک سے نکال باہر کیے گئے ہیں جن سے ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہوں کسی بھی لفظ سے وہ لفظ یہاں سے نکال دیے گئے ہیں نیو سپیک بنانے کا مقصد دوستو صرف یہ تھا پارٹی کا کہ کوئی شخص پارٹی کے خلاف گھما پھرا کر بھی کوڈ ورڈز میں بات کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہے تو وہ کرنا سکے یوں انگ سوک واج دینے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی غدداروں اور وفاداروں کو فورا پہچان لیا کریں کوئی بھی پارٹی کے بارے میں بات کرے تو وہ چھپا نہ سکے کہ وہ دوست ہے یا دشمن اور پھر پارٹی فیصلہ کر سکے کہ اس کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے نوول کے مطابق دوستو حکومتی پارٹی نیو سپیک کو دوہزار پچاس ٹوئنٹی ففٹی تک مکمل طور پر نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے بعد اولڈ سپیک مکمل ختم کر دی جائے گی بلکہ اولڈ سپیک کو بولنا اس کو لکھنا ایک چرم ہوگا تب تک یہ لوگوں کو سکھائی جائے گی نیو سپیک اس پارٹی کے دی پارٹی کے مرکزی لیڈر کو بگ برادر کہا جاتا ہے بگ برادر کی تصویر والے پوسٹرز لندن میں تقریباً ہر دیوار پر چپکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور پوسٹر یا تصویر کسی دیوار پر کسی سیڑھیوں کی جگہ پر کسی لفٹ میں چپکانے کی کوئی اجازت نہیں بگ برادر کے پوسٹرز سیڑھیوں پر لفٹ کے دروازوں پر سڑکوں پر گھنوں کے اندر تک اور کھمبوں پر اتنے زیادہ اور اتنے بڑے ہیں کہ ہر کسی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بگ برادر انہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ پوسٹر کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا بگ برادر بڑی بڑی آنکھیں کھول کر ہر شخص کو گھور رہا ہے جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اسے لگتا ہے یہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے مکمل لگرانی کر رہا ہے یہ ایک بہت طاقتور نفسیتی حربہ تھا جس سے پارٹی نے اپنے لوگوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہمارا آپ پر ایک مسلسل چیک ہے لیکن اصل میں تصویر والے بگ برادر کو کبھی نے حقیقی لائف میں پبلک میں کسی آفیس میں کبھی نہیں دیکھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ بگ برادر حقیقی کردار ہے یا محض پارٹی کی کوئی علامتی تصویر ہے جسے پارٹی استعمال کرتی ہے ونسٹن سمیت اور اس جیسے کئی لوگ کوشش کے باوجود بگ برادر کی حقیقت کا سراغ نہیں لگا بائے تھے اب یوں ہے دوستو کہ ونسٹن سمیت پارٹی کے اس ونگ میں شامل ہے جسے پارٹی کا بیرونی حصہ یا آوٹر پارٹی کہا جاتا ہے ذرا چھوٹے درجے اس حصے میں صرف عام کارکن شامل ہیں جو پارٹی کے لیے کام تو کرتے ہیں لیکن ان کی فیصلہ سازی یا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوئی کردار نہیں ہوتا پارٹی کے اندر ہی ایک اور حصہ ہے جو انر پارٹی کہلاتا ہے یہ ذرا چھوٹا ہے اور اس کے ممبر اصل میں پارٹی اور ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں اور سارے ڈیسیجنز وہی لیتے ہیں اب یہ وہ ممبرز ہیں جنہیں عام ورکرز اور عام لوگوں سے بہت زیادہ سہولتیں اور مرات حاصل ہیں ان کی تنقاہیں بھی سب سے زیادہ ہیں یہ شاندار گھروں میں رہتے ہیں نفیس کھانے کھاتے ہیں اور پاور اوور پیپل انجوائے کرتے ہیں ان کے مقابلے میں سمیتھ جیسے کارکنوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ان سے ڈھیروں سرکاری کام لیا جاتے ہیں لیکن بدلے میں معمولی سی ترخواہ کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا سٹیفن کی حالت اتنی پتلی ہے کہ آپ اس کا یوں اندازہ لگائیں کہ اکثر اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا وہ ایک ٹانگ سے زخمی ہے لیکن اسے اپنے فلیٹ میں جانے کے لیے جو کہ تیروی منزل پر ہے تھرٹینت فلور پر ہے وہاں جانے کے لیے انہی تیرہ منزلوں کی سیڑیاں چڑنا پڑتی ہیں کیونکہ لفٹ کبھی کام ہی نہیں کر رہی ہوتی اس کے گھر میں ایک ٹی وی ہے جب وہ تھکا ماندہ زخمی اپنے دروازہ کھول کر گھر کے اندر پارٹی کا جسوسی کا ایک آلہ انسٹرومنٹ ہے یہ سکرین سٹیفن سمیت کی تمام سرگرمیوں کو چوبیس گھنٹے ریکارڈ کرتی ہے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ایکسپریشنز اور آواز تک کو نوٹ کیا جاتا ہے سبی کا کیا جاتا ہے اگر اس کے ایک بھی ایکسپریشنز سے اندازہ ہو کہ وہ خوش نہیں ہے تو حکومت اس کے خلاف کاروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور تو اور اس کے سوچنے پر بھی بابنتی ہے یعنی پارٹی پولیسیز کے خلاف کچھ بھی سوچنے کی کسی کو آزادی نہیں ہے مطلب ریاست تھوٹ پولیسنگ کرتی ہے سوچ پر پہرے بٹھاتی ہے ریاست اوشیانہ میں دوستو باقاعدہ ایک تھوٹ پولیس ہے یعنی سوچ پر نظر رکھنے والا ایک ادارہ اسکیوٹی کا اس پولیس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف سوچنے والے کارکنوں کو ڈھونڈے ان کا سراغ لگائے اور انہیں گرفتار کرے جو پارٹی کارکن بھی سوچنے کی گلتی کرتے ہوئے پایا جاتا ہے اسے غائب کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ایسے کارکن کا تمام سرکاری ریکارڈ ختم کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایسا لگنے لگتا ہے جیسے وہ کارکن تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کوئی لوگ اسے یاد بھی نہیں رکھتے دوستو حتیٰ کہ اس کے اردگرد کے لوگ جو پارٹی سے ڈرتے ہیں وہ بھی اسے بھلا دیتے ہیں اس کا ذکر تک نہیں کرتے سو وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ تو کبھی تھا ہی نہیں سمیت جب چھوٹا تھا بچہ تھا تو اس کے والدین اور ایک چھوٹی بہن بھی پرسرار طور پر ایسے ہی غائب ہو گئے تھے اس نے انہیں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا لوگ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے اس واقعے کا خود بھی وہ ایک یتیم خانے میں پھر جوان ہوا اور جس کے بعد جوانی خوفناک نتائج بھکتنا پڑ سکتے تھے نہذا کوئی کارکون عام کارکونی سے بند کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا تھوٹ پولیسنگ کے علاوہ دوستو پارٹی نے بھاگیوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی اپنا رکھا تھا کہ سکولز میں بچوں کو والدین کی جاسوسی کی ٹریننگ دی جاتی تھی جس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ والدین کے مو سے پارٹی پولیسی کے خلاف کوئی بھی غلط بات نکلتی تھی تو یہ بچے سکول میں آکے خبر کر دیتے تھے جہاں سے پولیس کو پتال چل جاتا تھا ایسے بچوں کو عوامی سطح پر پھر ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا نوول میں سمیت کے ایک کلیگ پارسن کو بھی اس کی سات سالہ بیٹی نے اپنی معصومیت میں گرفتار کرلا دیا تھا صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کے والد نے نیند میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہیں بگ برادر کے خلاف کو بات کی تھی تو بچی نے سن لی اس نے جیسے بچے کرتے ہیں خوشی آکھ سکول میں بتا دیا کہ شاید یہ بہت اچھی بات ہے بس اس کا باپ پکڑا گیا پھر نجارے مکان گیا تو اتنی کڑی نگرانی کے ماحول میں کہانی کا ہیرو ونسٹن سمیت بھی مشکلات کا شکار ہے اس کے گھر میں بھی ٹیلی سکرین کابز ہے جس کے سامنے اسے ہر وقت ایکٹیو اور خوش رہنا پڑتا ہے تاکہ ٹیلی سکرین کا سنسر مسلسل یہی سمجھے کہ وہ پارٹی پولیسی سے بہت خوش ہے مطلب وہ ظاہر کرے کہ اسے زخمی ٹانگ کے ساتھ تیرہ منزلیں چڑھنے میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوئی بلکہ وہ خوش ہے وہ پارٹی اور اس کی پولیسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس کے باوجود مگر اس اداکاری کے باوجود جو ٹیلی سکرین کے سامنے کرتا ہے حقیقت کچھ اور ہے ونسٹن دل ہی دل میں پارٹی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو جان بوجھ کر اتنا پس ماندہ رکھا گیا ہے کہ ان میں کوئی سیاسی سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی پارٹی نے عام لوگوں کو پرولز کا نام دے رکھا ہے جیسے کہ کیمنزم میں مزدور طبقے کو پرولیٹریٹس کہا جاتا تھا تو غالباً اسی لفظ پرولز کا لفظ دی پارٹی نے عوام کے لیے استعمال کیا جورج اور ویل نے دراصل ان کے موں سے استعمال کروایا اب یوں تھا کہ پارٹی کی حکومت پرولز کو جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی انہیں بس ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ لوگ حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتے ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی وہ بس ایک بہت بڑے حجوم کی طرح اپنی زندگی جیتے چلے جاتے ہیں ان میں اپنی حالت بدلنے کا کوئی شعور ہی نہیں ہے کیونکہ نہ تو انہیں پڑھنے کے لیے ہر قسم کا لٹریچر موہسر ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے پلیننگ کر سکیں اور بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا سکیں کوئی ایڈیوکیشن نہیں کر سکیں اور یہی بات تو دوستو پارٹی کو سوٹ کرتی ہے اس لیے اسے پرولز یعنی عام عوام کی کڑی نگرانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں پرولز کے گھروں میں نگرانی والی ٹیلی سکرین بھی اسی لیے نہیں لگائیں گئے ان کی جاسوسی کے لیے الگ سے کوئی دوسرا مضبوط ادارہ کوئی نظام بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں جاہل اور مصروف رکھنے کا نظام جو پوری طرح ڈائری ہے جس میں وہ پارٹی کے خلاف اپنے خیالات درج کرتا ہے اور پارٹی کے ان لوگوں کے متعلق لکھتا ہے جن سے وہ ذاتی طور پر بے پناہ نفرت کرتا ہے اپنی طرف سے وہ ٹیلی سکرین سے بچ کر یہ سب کرتا ہے لیکن دل ہی دل میں اسے اندیشہ ہے کہ ایک روز تھارٹ پولیس اسے پکڑ ہی لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا کیونکہ اپنی فریسٹریشن نکالنے کے لیے اس کے پاس ڈائری لکھنے کے علاوہ اور حل ہے ہی کیا انیس سو چوراسی نائنٹین نائنٹین نائٹی فور میں ڈائری لکھتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کے دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تاریخ محفوظ کر دی جانی چاہیے تاکہ ریکارڈ رہے کہ پارٹی کہاں کہاں کیا کیا ظلم اور غلط کر رہی ہے وہ یہ اپنا کام لازمی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پارٹی تاریخ لکھنے تک میں گڑڑ کر رہی ہے اور یہ بات ونسٹرنگ سے بہتر کوئی نہیں جان تھا کیونکہ وہ جس سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے اس کا نام ہے منسٹری آف ٹروت یعنی سچ کی وزارت لیکن اصل میں یہ وزارت پارٹی کی طرف سے جھوٹ پھیلانے کی اور تاریخ کو مسک کرنے کی ایک شاندار کوشش بلکہ کامیاب کوشش ہے یہ محکمہ ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ پارٹی کا پروپیگنڈا ونگ ہے اس کے بے شمار سیکشنز ہیں جن میں تاریخ عدب فلسفے اور آرٹ وغیرہ کو پارٹی پروپیگنڈے کے مطابق بدلا جاتا ہے صدیوں پہلے جو تحریریں لکھی جا چکی تھی جیسا کہ شکسپیر کے ڈرامے وغیرہ انہیں بھی پارٹی پروپیگنڈے کے مطابق اب تبدیل کر دیا جاتا ہے پارٹی کا تاریخ سے متعلق بیانیاں یہ ہے کہ اس کی حکومت آنے سے پہلے دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ تھے ایک طرف بڑے بڑے سیٹھ تھے بڑے بڑے امیر لوگ تھے جو بہت دولت مند تھے بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے ان کے علاوہ باقی تمام لوگ مزدور تھے جنہیں نہ تعلیم ملتی تھی اور نہ کوئی سہولت ملتی تھی وہ صرف سیٹھوں کے غلام تھے اور دن رات ان کے لیے کام کرتے تھے لیکن پھر پارٹی انقلاب لے کر آئی اور سیٹھوں اور عمیر طبقے کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا اب عوام کی جو بھی اچھی بری حالت ہے اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں پارٹی کی حکومت کا ساتھ دیں اور کبھی بغاوت نہ کریں ورنہ پرانا خطرناک دردناک عذیتناک دور واپس آ جائے گا یہ پارٹی کا نیریٹی ہے پارٹی کے اس بیانیے سے ونسٹرن سمیت دل ہی دل میں تفاق نہیں کرتا اسے اپنے بچپن کے کچھ واقعات دھندلے دھندلے یاد ہے جب ابھی پارٹی کی حکومت نہیں آئی تھی وہ بہت کچھ دیکھ چکا تھا وہ اسے یاد تھا وہ سمجھتا ہے کہ انقلاب آنے سے پہلے کے حالات اتنے بھی برے نہیں تھے جتنا کہ پارٹی پروپیگنڈی میں بتایا جاتا ہے اور پارٹی کے ہوتے ہوئے برے ہیں پھر انقلاب آنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ اس کے والدین اور چھوٹی بہن کو بھی پرسرار طور پر غائب کر دیا گیا تھا جن کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا بھی تھی کہاں گئے وہ کیوں گئے کون اٹھا کر لے گیا تو اگر پارٹی کی حکومت اتنی ہی اچھی ہے اور پچھلی حکومتوں سے اتنی ہی بہتر ہے تو اس کی بہن اور والدین آ کیوں نہیں جاتے ان کے بارے میں پتا کیوں نہیں چلتا وہ یہ تیم خانے میں کیوں پلا بڑا ہے منسٹری اف ٹرث کے ریکارڈ دپارٹمنٹ میں کام کرنے والا ہمارا ہیرو وینسٹن سمیت روز دیکھتا ہے کہ کیسے تاریخ تک کو مسخ کیا جا رہا ہے ریکارڈ دپارٹمنٹ میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماضی کے پرنٹ میڈیا کو پارٹی پروپیگنڈے کے مطابق تبدیل کرتا رہے ماضی کے وہ تمام اخبارات اور میکزینز کتاب رسائل جن میں پارٹی پولیسی کے خلاف کوئی بھی بات تھی وہ سمیت کے پاس آتے ہیں سمیت جس کیابر میں بیٹھا ہے اس میں ٹیوب کے ذریعے یہ کاغذات اس کے ٹیبل پر آ دھم سے گرتے ہیں سمیت انہیں نکال کر پڑتا ہے اور پھر وہ ان واقعات کو پارٹی پولیسی کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے غور فکر کرتا ہے واقعات کو تبدیل کرنے کی یعنی جو واقعات حقیقت میں ہو چکے جو تاریخ بن چکی اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کو پارٹی ڈبل تھنک دوہری سوچ کا نام دیتی ہے یہ اس نوول کا بہت اہم لفظ ہے اور اس ڈبل تھنکنگ کی حوصلہ افضائی پارٹی میں بہت زیادہ ہے کہ واقعہ کوئی تو لافانی ہے لہٰذا کسی بھی چیز کو بدل دینا پارٹی کی محبت میں جائز ہے کیونکہ پارٹی سب سے بہتر ہے تو ڈبل تھنک کے ذریعے ونسٹن ہر واقعہ کو بدل کر ایک نیا واقعہ گھڑتا ہے پھر اسے لکھ کر نیا مسوودہ تیار کر کے ٹیوب میں واپس ڈال دیتا ہے جو کہ آگے کسی اور سیکشن میں جا کر کھرتی ہے جہاں پھر اس کو پرنٹنگ کا یا جو بھی اس کا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد وہ پرانے کاغذات جن کو اس نے بدلا ہے انہیں اٹھا کر ایک اور سراخ میں پھینک دیتا ہے یہ سراخ کے نیچے بڑی بڑی بھٹیاں لگی ہیں جن میں یہ تاریخ کا اصل ریکارڈ جل کر راک ہو جاتا ہے یعنی تاریخ مسک کر دی جاتی ہے جبکہ نئے تیار شدہ کاغذات دوبارہ پرانی تاریخوں کے ساتھ پرنٹ ہو کر آتے ہیں اور انہیں پارٹی ریکارڈ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے لیبریریز جہاں انیس سو تیس کا کوئی اخبار پڑا تھا وہاں انیس سو تیس کا نیا پرنٹ کر کے اخبار رکھ دیا جاتا ہے جو کہ پارٹی پولیسی کے مطابق ہوتا ہے لیکن جب پھر پارٹی پولیسی میں دو سال بات دوبارہ چینج کرنا چاہتی تو یہ سارا ریکارڈ جو ابھی بھی اپ ڈیٹ کیا تھا جس میں پھر دوبارہ ایک اپ ڈیٹ کی جاتی ہے پھر اس اپنے ہی بنائے ہوئے کو دوبارہ ضائع کیا جاتا ہے اور نئی پرنٹنگ پچھلی تاریخوں میں کر کے وہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے یوں یہ ڈرٹی ورک مسلسل جاری رہتا ہے اور ونسٹن اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اس دپارٹمنٹ میں ہے اس دوران ایک دن دوستو کیا ہوتا ہے کہ ونسٹن کے ہاتھ ایک تصویر لگتی ہے اس تصویر میں پارٹی کے تین سینئر اراکین جانز اور ریدر فورڈ نیو یورک کے ایک پارٹی فنکشن میں شریق نظر آتے ہیں ان تینوں کو دوستو اصل میں واقعی ہوا تھا کہ پارٹی نے غدار قرار دے کر قتل کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ایک دشمن ملک کا دورہ کر کے آئے تھے اس لئے انہیں مارا گیا لیکن مسئلہ یہ تھا جس تاریخ کو انہیں دشمن کے مطابق وہ نیو یارک یعنی اپنے ہی ملک اوشنیا اوشیانا کے شہر میں موجود دنگر آ رہے ہیں بلکہ ایک پارٹی فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں مطلب پارٹی اندر ہیں انہیں دیکھا جا سکتا تصویر میں ڈیٹ بھی ہے ان تینوں کے خلاف پارٹی نے پھر بھی پروپیگنڈا کیا تو ونسٹن سمجھ جاتا ہے کہ وہ تو پروپیگنڈا بلکل جھوٹ تھا بات اس کے علاوہ کچھ اور تھی جو کہ چھپا لی گئی ہے ونسٹن اس تصویر کو پارٹی حکم کے مطابق ضائعہ تو کر دیتا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھتا ہے دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ پارٹی نے اس حوالے سے بھی جھوٹ بولا تھا اس تصویر اور دوسرے بہت سے جھوٹ روز دیکھنے کی وجہ سے ونسٹن پارٹی کے زیادہ سے زیادہ خلاف ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی پارٹی کے کول او فیل میں تضادات کی باتیں کوئی بھی تعلق صرف اسی وقت پیدا ہونا چاہیے جبکہ ایک ایسا بچہ پیدا کرنا ہو جو پارٹی کی خدمت کرے جو پارٹی کی طاقت میں اضافہ کرے اس مقصد اور اس جذبے کے علاوہ مرد اور عورت میں کوئی بھی تعلق نہ صرف منع ہے بلکہ حرام ہے جرم ہے حتی کہ میاں بیوی کے درمیان بھی محبت کا تعلق پیدا نہیں ہونا چاہیے پارٹی اس کے لیے خاص طور پر خواتین کو بھرپور ٹریننگ دیتی ہے پارٹی نے ایسی ومن ارگنیزیشنز خواتین کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں جن میں خواتین اس بات کا حلف اٹھاتی دونوں کٹھے رہتے تھے لیکن جب کافی عرصے تک ان کے ہاں کوئی بچہ بیدہ نہیں ہوا تو وہ ومن سٹن کو چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ پارٹی پالیسی کے مطابق تو میاں بیوی کی مرد عورت کی محبت الگ سے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں لیکن ومن ومن کہاں گئی ومن سٹن نہیں جانتا وہ بس اتنا جانتا ہے کہ غالباً وہ کہیں زندہ ہے اور بس وہ شیانہ کی دی پارٹی محبت اور جنسی تعلقات کے خلاف دورہ تو دوستو بہت پیٹتی ہے لیکن یہ بھی اس کا دو گلا پن ہی ہے منسٹری آف ٹروتھ کے اندر ہی ایک ایسا میڈیا ونگ قائم ہے جو بہت ہی گھٹیا قسم کی سیکس ویڈیوز تیار کر کے اسے پروز یعنی عام لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو انٹرٹینمنٹ ملتی رہے سستی قسم کی اور وہ باغی نہ ہو سکیں لیکن اس کے الٹ جو لوگ پارٹی کے میمبرز ہیں انہیں ایسے ڈیٹا سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ سو فیصد توجہ اور توارائی کے ساتھ صرف پارٹی کے کاموں پر توجہ دیں اور پارٹی کے لیے کام کریں پارٹی کا یہ دوگلہ انداز یہ ہپوکریسی بھی ونسٹن کو اس کے خلاف کرنے والا ایک اہم پوائنٹ تھی اب ایسا ہوتا ہے دوستو کہ پارٹی پولیسیز کے خلاف سوچتے سوچتے ونسٹن کو اپنے دفتر میں کام کرنے والی لڑکی جولیا سے محبت ہو جاتی ہے لیکن جولیا تو پارٹی ایڈیولجی کے مطابق ایک ایسی تنظیم کے رکن ہے جو پاک دامنی کا دن رات پر چار کرتی ہے یعنی شادی اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ عورت اور مرد کا کوئی جذباتی تعلق ہوتا ہی نہیں یہ اس کا بھی نظریہ ہے بظاہر اس تنظیم کا نام دوستو جونئر انٹی سیکس لیگ ہے جولیا اس پارٹی کی تقریبات میں بڑھ چڑ کر حصہ لیتی ہے اور نارے بازی میں بھی آگے آگے ہوتی ہے ونسٹن کی اس سے ملاقات یا تو آفس کی کنٹین میں کبھی کبھار ہوتی ہے یا پھر ٹو منٹ ہیٹ کی ایک تقریب ہوتی ہے یہ ٹو منٹ ہیٹ کی کہانی بھی دوستو بہت دلچسپ اور افسوسناک ہے ونسٹن جس پارٹی کا رکن ہے بہت عرصہ پہلے اس کا ایک اہم لیڈر کوڈ سٹائن بھی تھا مگر اس نے غلطی یہ کی کہ پارٹی پولیسیز پر تنقید کرنے لگا کھل کر اس نے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا کہ پارٹی انقلاب کے حقیقی راستے سے ہٹ چکی ہے لیکن ہوا یہ کہ یہ شخصی راستے سے ہٹا دیا گیا وہ لا پتہ ہو گیا اور پھر آج تک مسنگ پرسنز کی فہرست سے باہر نہیں آیا اس کے بعد سے پارٹی مسلسل صرف یہ پروپیگنڈا کرتی رہی کہ گولڈ سٹائن نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ وہ مقدس محترم اور only دی پارٹی کے خلاف جو طاقتیں ہیں یوریشیا یا ایسٹ ایشیا ان کا رکن بن چکا ہے اور وہاں بیٹھ کر دی پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے کاروائیاں کر رہا ہے اس کے بعد سے پارٹی مسلسل یہ پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے کہ گولڈ سٹائن نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ وہ پارٹی کی مخالف طاقتوں یوریشیا یا ایسٹ ایشیا وہاں بیٹھ کر پارٹی کے خلاف کاروائیاں کرتا رہتا ہے وہ دشمن طاقتوں کی فورسز کے ساتھ مل کر اوشیانہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ گولڈ سٹائن نے اوشیانہ کے اندر بھی ایک طاقتور خفیہ تنظیم بنا رکھی ہے جو دی پارٹی کی مقدس حکومت کے خلاف سازشیں کرتی ہے اس خفیہ تنظیم کا نام بردر ہڑ بتایا جاتا ہے حکومت جن لوگوں کو بغاوت کے شبہ میں گرفتار کرتی ہے انہیں اسی تنظیم کے عراقین قرار دے کر سرعام سخت سزائیں کی جاتی ہیں بلکہ جان سے مار دیا جاتا ہے گولڈ سٹائن کے خلاف ہر روز روزانہ 365 days a year ایک سال کے ہر دن میں سرکاری دفتروں میں ٹو منٹس ہیٹ کے باقاعدہ تقریب ہوتی ہے تمام ملازمین ایک بڑے حال میں جمع ہوتے ہیں اور ایک بڑی ٹیلی سکرین پر گولڈ سٹائن کے خلاف ایک پروپیگنڈا ڈاکومنٹری چلائی جاتی ہے یہ ڈاکومنٹری اتنے اچھے اور جذباتی انداز میں تیار کی گئی ہوتی ہے کہ اسے دیکھنے مالا کوئی بھی شخص گولڈ سٹائن سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا حتی کہ ونسٹن جو کہ جانتا ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے اسے بھی وقتی طور پر گولڈ سٹائن بہت برا لگنے لگتا ہے تو اسی ٹو منٹس ہیٹ سریمنی میں جولیا بھی موجود ہوتی ہے جولیا کا رویہ گولڈ کی نسبت بہت زیادہ شدید ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پکڑی چیزیں پورے غصے اور نفرت سے سکرین پر دے مارتی ہے جیسے کہ اس نے گولڈ سٹائن پر ماری جب وہ نفرت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے تو این اسی لمحے ونسٹن اسے چھپ کے محبت سے دیکھ کرنے لگتا ہے شدت جذبات میں وہ یہاں تک سوچتا ہے کہ اگر اسے کبھی موقع مل گیا تو وہ جولیا کو مار ہی ڈالے گا لیکن دوستو ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس پر ایک راز کھلتا ہے وہ یہ کہ جولیا بھی اسی کی طرح ہے پاک دامنی کہ نعرے لگانے والی جولیا اسی میں سب دکھاوے کے لیے کرتی ہے پارٹی میں رہنے کے لیے فائدے اٹھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے وہ حکومت پر یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ پارٹی کے نظریہ کے ساتھ ہے وہ مردوں سے دور بھاگتی ہے لیکن اسی نے جیسے خفیہ طور پر ایک کاغذ ہاتھ میں تھماتی ہے جس پر اس کے جذبات درج ہوتے ہیں یہ کاغذ پڑھ کر وینسٹن بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا دل جولیا کی طرف سے صاف ہو جاتا ہے وہ اسے مارنے کے جو مہم ارادے بن رہا تھا ان کو ترک کر دیتا ہے اور اب وہ ہے وہ یہ کہ سمیت پارٹی کا تختہ الٹنے کے بارے میں سوچتا ہے جبکہ جولیا کی رائی یہ ہے کہ پارٹی سے ٹکرانا ہماکت ہے پارٹی بہت طاقتور ہے اور ہم بہت کمزور ہیں اس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیں بس چھپ چھپا کر اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹ لینا چاہیے کچھ لمحے چھرا لینے چاہیے اور زندگی یوں ہی گزار لینے چاہیے اپنی انہی محدود سی خواہشات کے لیے وہ ونسٹن کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے لیکن دونوں کے راستے میں ٹیلی سکرینز کی رکاورت تو موجود ہے کیونکہ دونوں پارٹی میمبرز ہیں اور دونوں کے گھروں میں ٹیلی سکرینز نصب ہیں سو وہ اپنے گھروں میں تو مل نہیں سکتے ونسٹن اس کا حل یہ نکالتا ہے کہ وہ عوامی علاقے میں یعنی پروز میں جہاں ٹیلی سکرینز نہیں ہیں وہاں ایک کمرہ قرائے پر لیتا ہے یہ کمرہ ایک انٹیک شاپ کے اوپر بنا ہے جس کے مالک سے ونسٹن کی کافی جان پہچان تھی کافی عرصے سے تھی اس پر اعتبار کرتا تھا بس یہی کمرہ ان کی عارضی جنت بن جاتا ہے اور وہ یہاں پارٹی سے چوری ملنے لگتے ہیں لیکن یہاں دوستو کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے ان کے زندگی میں یہاں ایک تیسرا کریکٹر شامل ہوتا ہے یہ انر پارٹی کا ممبر ہے ونسٹن آٹر پارٹی سے ہے جو کہ چھوٹے درجے کے ممبر ہے جو دراصل پارٹی اور سترے بڑے ملک چلاتا ہے تو یہ اوبرائن انر پارٹی کا ممبر ہے ونسٹن کو لگتا ہے کہ اوبرائن پارٹی مخالف خفیہ سوکار تنظیم برادر ہوت کا ممبر ہے جو پارٹی کی حرمت ختم کرنے کے لئے خفیہ طور پر کام کر رہی ہے اس لیے ونسٹن اس کے قریب ہو کر پارٹی کے خلاف لڑنے کے ارادے بنانے لگتا ہے وہ جولیا کو بھی برادر ہوت کا ممبر بننے پر رازی کر لیتا ہے سو یہ جوڑا اوبرائن کے گھر جا کر ایک دن اس سے ملاقات کرتا ہے اوبرائن کے گھر میں بھی ٹیلی سکرین لگی ہے لیکن ان دونوں کی آمد پر ٹیلی سکرین کو آف کر دیتا ہے حالانکہ سکرین آف سے اوبرائن سے بے فکر ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں اوبرائن انہیں بتاتا ہے کہ وہ برادر ہوت کا رکن ہے اور پارٹی کا باغی گولڈ سٹائن واقعی زندہ ہے پھر اوبرائن ان دونوں کو ایک کتاب بے دیتا ہے جو کہ اس کے مطابق گولڈ سٹائن نے لکھی تھی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ دونوں برادر ہوت کا حصہ بننے پر راضی ہیں دونوں کہتے ہیں ییس اوبرائن ان سے مزید سوالات کرتا ہے جیسا کہ کیا وہ کسی کو قتل کرنے یا تباہی پھیلانے پر تیار ہیں جن میں اور لوگوں کے مارے جانے کا بھی خدشہ ہو یعنی اگر انہیں پارٹی کے کسی آفیس یا جلسے کو نشانہ بنانے کا کام سونپا جائے تو کیا وہ کریں گے وہ دونوں کہتے ہیں ہاں ہم تیار ہیں کیونکہ پارٹی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اوبرائن پوچھتا ہے کیا تم اپنے ملک سے اقداری کر کے دوسری طاقتوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو وہ دونوں پھر کہتے ہیں یس اس طرح کے سوالات اور جوابات کے بعد اوبرائن انہیں جانے کی اجازت دیتا ہے وہ دونوں لوٹ آتے ہیں اور بغاوت کے منصوبے بنانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں سینئر ساتھی مل گیا منسٹن گولڈ سٹائن کی کتاب جو اسے اوبرائن نے دی تھی اس کا متعلیہ کر کے حکومتی پارٹی کے مطلق مزید باتیں جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کتاب سے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی اس میں ساری وہ باتیں ہیں جو پہلے سے جانتا ہے اور اس کے ذہن میں ہیں اس دوران دوستو ہیٹ ویک یا ہفتہ نفرت شروع ہو جاتا ہے اس میں اوشیانہ کی دشمن ریاست یوریشیا کے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا ہے ہفتہ نفرت منانے کے لیے سرکاری سطح پر تیاریاں کی جاتی ہیں پورے لندن میں یوریشیا کے فوجیوں کے بڑے بڑے پوسٹرز لگای جاتے ہیں تاکہ عوام اس طرح کے بھارتی علاقے مالابار میں یوریشیا کی فوج کو شکست ہوئی تھی اور اس علاقے پر اوشیانہ کا قبضہ ہو گیا تھا تو اس تناظر میں دشمن یوریشیا کی شکست پر اور اپنی فتح پر لندن بھر پوسٹرز لگتے ہیں پورا ہفتہ یوریشیا کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں بچوں کو پروگرام الگ سے دکھائے جاتے ہیں ان سے اداکاری بھی کروائی جاتی ہے نفرت ان کے رگ اور ریشے میں بھری جاتی ہیں کئی عوامی مظاہرے بھی ہوتے ہیں جن میں ریاست کی مبینہ باغی گولڈ سٹائن کے پتلے بھی جاتے ہیں یوریشن فوجیوں کے پوسٹرز کو آگ بھی لگائی جاتی ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ مظاہرے ہنگاموں میں جلدی بدل جاتے ہیں فسادی محول میں لوگ کئی دکانیں لوٹ لیتے ہیں بلکہ ایک بوڑے بیچارے بیمار جوڑے کو غیر ملکی جاسوس قرار دے کر ان کے گھر میں ہی زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ دوستو چھٹے دن ہیٹ ویک تقریبات جب ختم ہونے والی ہوتی ہیں چند گھنٹے باقی ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے سے بھی کم تو ناجانے کیوں یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن یوریشیا نہیں بلکہ اب ایسٹ ایشیا ہے یوریشیا تو ہمارا اتحادی ہے فوری طور پر تمام سرکاری تقریبات کو اس نئے بیانی کے مطابق بتج دیا جاتا ہے پروز عوامی لوگوں میں سے کوئی سوال تک نہیں کرتا کہ ہم اتنے روز سے یوریشیا کے خلاف بول رہے تھے تو اب یہ اچانک دشمن سے دوست کیسے ہو گیا بلکہ حیرت انگیز طور پر پروز عام لوگ ایک پروگرام روبوٹس کی طرح پہلے جیسے ہی جوشو خروش کے ساتھ یوریشیا کی جگہ اب ایسٹ ایشیا کے خلاف دھار نہ شروع کر دیتے ہیں ہم تو دی پارٹی کے ساتھ ہیں جو پارٹی کہے گی دوستو جب دشمن کے نام میں یہ تبدیلی ہوتی ہے تو ونسٹن بھی سینٹر لندن کے چوک میں شریک ہوتا ہے اس جلسے میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں اور حکومتی انر پارٹی کا ایک ممبر پورے جوشو خروش سے یوریشیا کے خلاف تقریر جھاڑ رہا ہوتا ہے دورانے تقریر ہی اسے میسج ملتا ہے کہ اب یوریشیا نہیں ایسٹ ایشیا ہمارا دشمن قرار پایا ہے تو وہ آنن فالن پوری تقریر بدل لیتا ہے یوریشیا کی جگہ وہ اسی تمتراک سے ایسٹ ایشیا کے خلاف زہر اگلنا شروع کرتے تھا ہے تقریر سننے والے لوگ فوری طور پر یوریشیا کے خلاف لگے پوسٹرز اور پینرز اتار کر بھار دیتے ہیں اور ایسٹ ایشیا مرد آباد کے نارے لکھانے لگتے ہیں کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ اگر دشمن ایسٹ ایشیا تھا تو پچھلے چھے دن تک یوریشیا کو گالیاں دے دے کر ہمارے گلے کیوں دھکائے گئے سوال کرنا انہیں بچپن سے سکھایا ہی نہیں گیا تھا بس عقیدت سکھائی گئی تھی خوف سکھایا گیا تھا اور انہیں پال کرجوان اس طرح کیا گیا تھا کہ سوال کرنے کے لیے جو جررت اور کرٹیکل ٹھنکن چاہیے ہوتی ہے وہ ان میں تھی ہی نہیں ان حالات میں دوستو ہیٹ ویک نفرت کا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے ونسٹن اور جولیا پھر انٹیک شاپ والے کمرے میں ملنے لگتے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کمرے میں تنہا موجود ہوتے ہیں کہ دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر پولیس اندر داخل ہو جاتی ہے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اس دن ان پر یہ خوفناک راز کھلتا ہے کہ دراصل کمرے کا گرانی اور ثبوتوں کے بعد ہی ریسٹ کیا گیا تھا گرفتاری کے بعد انہیں الگ مختلف مقامات پر بند کر دیا جاتا ہے ونسٹن بلکل نہیں جانتا کہ جولیا کہاں ہے بلکہ ونسٹن خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کس مقام پر قید ہے مگر یہاں اسے یہ ضرور پتا چل جاتا ہے کہ اوبرائن جسے وہ برادرہوڈ کا رکن سمجھ رہا تھا وہ اصل میں پارٹی انر سرکل کا ممبر تو تھا لیکن وہ اب تک وفادار تھا وہ اصل میں پارٹی وفادار ہی ہے اس نے تو ونسٹن اور جولیا کو دراصل ٹریپ کیا تھا دھوکہ دیا تھا دراصل ونسٹن پر طویل عرصے سے تھاٹ پولیس کی نظر تھی کہ یہ شخص یقین ان کچھ سوچ رہا ہے اس لیے اوبرائن نے اسے دھوکے سے بلا کر برادرہوڈ کے بارے میں خیالات اگلوانے کے لیے یہ سب کچھ ٹراما کیا تھا کہ گولڈ سٹین کی لکھی جو کتاب ونسٹن نے اوبرائن کے گھر میں عام لوگوں کو مارنے اور پارٹی سے غداری کرنے کی جو باتیں کی تھی وہ بھی ریکارڈ کی جا چکی تھی سو یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ونسٹن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی الزام کو چھٹلا سکے ان پر شدید تشدد کیا جاتا ہے ونسٹن میں یہی سمجھتا ہے کہ اسے منسٹری آف لوو کے تیخانوں میں ہی کسی جگہ رکھا گیا ہوگا تو اب دوستو قید خانے میں ونسٹن پر بے پناہ تشدد کیا جاتا ہے اور اس سے ان جرائم کے اطرافات بھی کروائے جاتے ہیں جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے وہ وہ ایک جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑا دکھائی دینے لگتا ہے اس کے ویل پاور اتنی بری طرح ٹوٹ چکی ہے کہ اسے جس بھی جرم کا اطراف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ فوراں ہاں کر دیتا ہے جب تشدد کرنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کسی طرح مضاہمت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو اسے اب اوبرائین کے حوالے کر دیا جاتا ہے اوبرائین اس کی برین واشنگ کا سائنٹیفک پروسس اب شروع کرتا ہے وہ اس کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتا ہے یعنی دلائل کے ذریعے اسے پارٹی سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اسی سے ہے بلکہ آئیڈیل ریاستی موڈل ہے پارٹی کے سامنے ہماری زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے پارٹی کل ہے ہم جز ہیں پارٹی کا کوئی رکن مر بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ پارٹی باقی رہنی چاہیے ہم تو آنے جانے ہیں پارٹی تو میں سوچے انسان فانی ہے پارٹی لا فانی ہے اوبرائن دوستو ونسٹن کو کائل کرنے کے لیے اس برین واشنگ پروسس میں اس سے مسلسل کہتا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو جو تمہارے جی میں ہے وہ پوچھو پارٹی کے خلاف جو دلیل بھی تمہارے ذہن میں آتی ہے کے دلائل کو غلط ثابت کر پارٹی پر اس کا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ونسٹن کو بھی یقین آنے لگتا ہے کہ ہم تو مورٹل ہیں اور پارٹی مورٹل ہیں ہر رکن کا جینا مرنا صرف اور صرف پارٹی کے لیے ہونا چاہیے یہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے واحد بہتری کی چیز ہے پارٹی لہذا پارٹی کی حکومت پر شک و شبا کرنا بغاوت ہے پارٹی غلطی تو کر سکتی ہے لیکن پارٹی غلط نہیں ہو سکتی لہذا پارٹی کے خلاف سوال اٹھانا انتہائی کبھی اور مکروف فیل ہے جو بھی سوال اٹھانا چاہیے اپنی سمجھ پر اٹھانا چاہیے نہ کہ پارٹی پر وہ سمجھتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ پارٹی پر سوال اٹھانا یہ سمجھنا کہ شاید پارٹی میں کوئی غلطی ہے اتنا مکروح ہے کہ برین واشنگ کے دوران دوستو ایک دن اوپرین ونسٹن کو ان تین لیڈرز کی کہانی کے بارے میں پوچھتا ہے جن کی تصویر ونسٹن نے خود دیکھی تھی یعنی جو نیو یارک میں اپنے ہی اوشیانہ کنٹری میں ایک تقریب میں شریک تھے لیکن ان پر ملک دشمن ہونے کا الزام لگایا گیا اور پھر ان کو مار دیا گیا یہ کیا کہانی تھی اور یہ ظلم کیوں کیا گیا جھوٹ کے بولا گیا اور برائن ونسٹن کو بتاتا ہے کہ ان تینوں لیڈرز کو بھی تشدد اور مائنڈ گیمز کے مراحل سے گزارا گیا تھا اس کے انتیجے میں پھر انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ پارٹی نے جو بھی نظام لگایا ہے وہ پارٹی کی بہتری کے لیے درست ہے اس لیے پارٹی کی خاطر وہ اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہوئے تھے پھر اس سے پہلے کہ ان کا ذہن بدلے اور ان میں دوبارہ سے باغیانہ خیالات پھر سے پیدا ہو وہ سوچنے لگیں کہ شاید پارٹی دھوکہ کر رہی ہے تو انہیں فوری قتل کر دیا گیا اس طرح وہ پارٹی وفادار کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے جو کہ ان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے ونسٹن کو بتایا جاتا ہے کہ جولیا نے بھی قید میں پارٹی کے سامنے سر جھکا دیا ہے تمہاری محبت جولیا ہار گئی ہے بلکہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جولیا نے تو اتنی تیزی سے اپنا ذہن پارٹی کے حق میں بدلا ہے کہ اس کی مثال نہیں یوں اوبرائن دوستو اپنی باتوں سے ایسا جال بنتا ہے کہ ونسٹن بھی پارٹی سے محبت کرنے پر یا اس کی ایکٹنگ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن دل میں وہ اب بھی ایک چیز تو رکھتا ہے وہ ہے جولیا سے محبت اوبرائن یہ بات بھام بھی چکا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ پارٹی کے علاوہ کسی کی بھی محبت جرم ہے سب سے اوپر پارٹی محبت ہوگی اول و آخر پارٹی اس کے بعد باقی کچھ یہ تو یہ محبت کا وائرس ختم کرنے کے لیے ونسٹن کو روم 101 101 میں شفٹ کرنے کا حکم لیا جاتا ہے اب یہ ایک ایسا کمرہ ہے دوستو جس میں ونسٹن پہلے بھی کئی قیدیوں کو جاتے ہوئے دیکھ چکا ہے اب اس کمرے میں نہ جانے کیا تھا کہ قیدی اس کا نام سنتے ہی خوف سے کام لگتے تھے چیخ لگتے تھے تھتھرانے لگتے تھے فریاد کرتے تھے کہ انہیں اس کمرے میں نہ لے کر جائے جائے انہیں دور رکھا جائے لیکن گارڈز انہیں گسیڑتے ہوئے اس کمرے میں لے جاتے تھے ونسٹن نے ایک بار اوبرائن سے پوچھا بھی کہ اس میں لے جایا گیا جہاں دوستو ہر قیدی کو اس چیز سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا جس سے وہ نفسیاتی طور پر پہلے ہی خوف زدہ ہو ونسٹن کو چونکہ چونہوں سے ڈر لگتا ہے سو اس کے لیے ایک پنجرے میں انسانی گوشت اور خون پر پلنے والے بھوکے چوہے لائے جاتے ہیں ونسٹن کو زمین میں جڑی ایک کرسی پر بٹھا کر ہاتھ پاؤں سے باند دیا جاتا ہے بلکل اس طرح جیسے الیکٹرک چیر پر سزائے موت دی جاتی ہے اسی انداز میں اوبرائن چوہوں کے پنجرے کو ونسٹن کے قریب لاتا ہے اور ونسٹن خوف سے چیخ نہیں لگتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہے کروالو لیکن میرے ساتھ یہ مت کرو لیکن اوبرائن چوہوں کے پنجرے کو ونسٹن کے موں کے ساتھ باند دیتا ہے اس طرح کے چوہوں اور ونسٹن کے چہرے جلد کے درمیان چوہیں اس پر چھوڑ دو یہ مجھ پر مت چھوڑ جو کرنا ہے جولیا کے ساتھ کر لو مجھے چھوڑ جب وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کے دل سے جولیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اس کا خوف اس کی محبت کو ختم کر دیتا ہے اوبرائن نے دراصل اس پر یہ رہے اور پارٹی ہی آخر محبت ہو یا نفرت ہو وہ پارٹی کے لیے ہو یا پھر نہ ہو اوبرائن اپنے مقصد میں کامیاب رہتا ہے اس کے بعد وہ ونسٹن کے چہرے سے پنجرہ ہٹا لیتا ہے کیونکہ ونسٹن کی برین واشنگ اب مکمل ہو چکی ہے اس آخری کاروائی کے بعد ونسٹن کو آزاد کر دیا جاتا ہے لیکن یہ آزادی برائے نام اور ایک تھوڑی سی خاص مدت کے لیے ہوتی ہے رہائی سے پہلے اسے واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ حکومت جن باغیوں کو آزاد کرتی ہے پارٹی جن باغیوں کو چھوڑتی ہے گرفتار کرنے کے بعد انہیں کچھ ہر سے بعد دوبارہ گرفتار کر کے نا کردہ گناہ قبول کروائے جاتے ہیں یہ پیٹرن ہے اور پھر انہیں سریعام گولی مار دی جاتی ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کو یقین دلایا جا سکے کہ پارٹی جس کو بھی پکڑتی ہے انصاف پر پکڑتی ہے اور جس کو بھی سزا دیتی ہے اس پر لگنے والے الزامات سچائی پر مبنی ہوتے ہیں کیونکہ پارٹی تو بہت اچھی ہے اور اقدار بہت برے ہیں اور دیکھیں لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیے ہیں ونسٹن کو بھی اسی پالیسی کے تحت رہا کیا گیا تھا یعنی دوسرے الفاظ میں اسے چند دن اپنی موت کا انتظار کرنا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی موت سے بھی پارٹی کو فائدہ ہونا چاہیے یعنی پارٹی جلد ہی اس پر دوبارہ کوئی الزام لگائے گی اور ونسٹن اسے ہسی خوشی لوگوں کے سامنے قبول کر لے گا اور موت کو گلے لگا لے گا اور یہ سب اس لیے وہ کرے گا کہ پارٹی جو انسانوں کی واحد امید ہے وہ قائم رہے کیونکہ پارٹی لا فانی ہے انسان فانی اس عارضی رہائی کے ساتھ نراکین نے یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا قوماز بریکٹ کے اندر آئیں گے یا بریکٹ سے باہر اس فضول سے کام کرنے کی تنخواہ اسے اپنے پرانے کام سے کہیں زیادہ ملتی ہے وہ ایک ایسے ہوتل میں جانے لگتا ہے جہاں عام طور پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بغاوت کے الزام میں قید کر پھر تھوڑی دیر کے لیے رہا کیا گیا ہوتا ہے اس ہوتل میں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی اور جگہ کوئی برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا لوگ اس سے دور رہتے ہیں کہ 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 انہیں بھی ونسٹن کا ساتھی سمجھ کر گرفتار نہ کر لیا جائے اس دوران ایک دفعہ رہ چلتے سخت موسم میں ویران سڑک پر ونسٹن آخری بار جولیا کو دیکھتا ہے دونوں اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے انتہائی سختی اور تشدد کے دوران ایک دوسرے کو دھوکا دیا تھا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر رخصت ہو جاتے ہیں ونسٹن کافی دور جا کر ایک بار پلٹ کر دیکھتا ہے لیکن جولیا کہیں بھیڑ میں گن ہو چکی ہوتی ہے یہاں سے ونسٹن اپنے ہوتل میں واپس آتا ہے ہوتل میں لگی ٹیلی سکرین پر کئی روز تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں جو اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ افریقہ میں ایک دشمن ملک کی فوج ہم پر حاوی ہو رہی ہے اور کئی اہم افریقی علاقے اوشیانہ کے ہاتھوں سے نکلنے لگے ہیں ونسٹن یہ خبریں سن کر اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ اگر دشمن کی فوج کو پیچھے سے جا کر گھیر لیا جائے تو فتح حاصل کی جا سکتی ہے کچھ دن بعد وہ ہوتل میں واپس آتا ہے تو ٹیلی سکرین سے یہی اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ دشمن کو پیچھے سے گھیر کر ختم کر دیا گیا ہے یعنی جیسے ونسٹن نے سوچا تھا ہوتی ہے اس کا دل بھی ناچنے گانے کو چاہتا ہے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں بس اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی پاؤں ہلا کر اپنی فتح کو انجوائے کرتا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ہمارے ونسٹن کا انجام بھی شروع ہو جاتا ہے ونسٹن کو گرفتار کر کے منسٹری آف لوف میں قید کر دیا جاتا ہے پھر اسے لوگوں کے سامنے لے جایا جاتا ہے بہت سے ناکردہ جرائم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کس نے فلان قتل کیا ہے فلان سازش کی ہے ونسٹن تمام الزامات کو منعاں قبول کرتا جاتا ہے پھر وہ ایک طویل بند کوریڈور میں چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے جبکہ ایک بندوق بردار قاتل ایک پسٹل پکڑے ہوئے مرڈر اس کے پیچھے پیچھے ہے اب بند کوریڈور کے آخر میں دیوار پر ایک بڑی سی بگ بردر کی تصویر لگی ہے جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ونسٹن کو گھور رہا ہے یہاں پہلی بار ونسٹن کو محسوس ہوتا ہے کہ بگ بردر کی بڑی موچوں کے نیچے اس کے ہونٹ جو کہ موچوں میں چھپے ہوئے تھے وہ دراصل تھوڑے سے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں بگ بردر مسکرا رہا ہے اسی لمحے ایک گولی ونسٹن کی طرف بڑھتی ہے اور اس آخری سیکنڈ میں اس آخری لمحے میں ونسٹن کے اندر موجود سچ جاننے کی کشم کش ختم ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ بگ بردر سے محبت کرنے لگا ہے اس کے ساتھ ہی گولی اس کا بھیجا چیرتی ہوئی سامنے دیوار پر خون کا چھینٹا پہنٹ کر دیتی ہے ونسٹن بگ بردر سے محبت جیت چکا ہے کہ بگ بردر لا فانی ہے ونسٹن فانی تھا دوستو اس نوول کا اختتام ٹریجڈی ہے انیس سو انشاس نائنٹین فورٹین نائن میں لکھے جانے والے اس نوول میں جس خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا وہ پھر بعد میں شمالی کوریا ایران اور سوویت روس اور کئی دوسرے ممالک میں بھی ڈیٹیکٹر شپس میں کسی حد تک خطرہ ظاہر ہوا آج اگر دوستو جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگوں کو جس زبردست طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت یقین کیجئے کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ لگ گئی تو نائنٹین ایٹی فور جارج اورویل میں یہ جو صورتحال پیش کی گئی ہے اس نوول میں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال آپ کے سامنے آ سکتی ہے اچھے نوول کی دوستو خصوصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کو بھی ایکسپلین کرتا ہے اور یہ کہانی آنے والے وقتوں میں بھی بار بار ریلیونٹ ہو جاتی ہے ہر دور کو لگتا ہے کہ یہ تو ان کے بارے میں لکھا گیا یہ تو ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے جارج اورویل کا دوستو ایک اور بہت شاندار پولٹیکل نوول انیمل فارم ہم نے آپ کے لئے بہت اچھے طریقے سے سیمرائز کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں دوستو سیر کیجئے پہیے اور احرام میں مصر سے بھی پرانے سٹرکچر سٹون ہینج کی اور یہاں جانیے سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل کھانج